کہ تھوڑا آپ لوگ نظم الدفت کا خیال رکھیں ابھی آج کے قائد جلوس حضرت علامہ مولانا محمد غلام عبدالقادر علوی صاحب وہ آپ کے سامنے تشریف لارہے ہیں میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں نیات و عدب و اعترام کے ساتھ کہ آپ آئیں اور خطاب کریں مونتشر مجمع جو پھر متحد ہو رہا ہے میرے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے نام پر سبھی نبی کے غلاموں کو اور نبی کے عشق و محبت میں حاضر سبھی اپنے دینی بھائیوں کو میرا سلام محبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی حبیبہ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الكریم و نحن علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین فالحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں آئیے ہم سب خلوص و محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظرِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلیہی و صحبہی و باری و صلی آج مجھ سے پہلے صدارتی خطاب صدرِ عیدِ مِلَادُ النبی کمیٹی چراغ نگر ممبئی میری مراد ہیں محب و دردمندے اہلِ سنت قائدِ عوام عالی جناب عارف نصیم خان صاحب کا آپ نے مختصر خطاب سنا پھر آپ نے مہمانِ خصوصی نانا پٹولے اچھا اچھا نہیں میں ذکر کر رہا تھا تخور مہمانِ خصوصی کا ارے بھئیہ تقریر کا ذکر کر رہا ہوں مہمان کا نہیں مہمان تو آئی رہے ہیں مہمانِ خصوصی کا آپ نے خطاب سنا اور میرا خیال ہے کہ نانا پٹولے صاحب تشریف لے آئے ہیں یہ بھی ضرور کچھ کہیں گا تو اب تو مجھے نانا صاحب کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کے تعلق سے وہ بات بھی کہنی ہے جو پوری انسانیت کے کام آئے اور وہ باتیں بھی کہنی ہیں جو ہم مسلمانوں کے کام آئے بیٹھ جائیے ارے یہ سب تو یہ ہوتا رہے گا آپ کا کام آپ کا کام ہوتا رہے گا ہم تو وہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں نہ ریکارڈ بنے بلکہ جن کا جشن ویلادت منا رہے ہیں ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ مدینے سے اپنے غلاموں کی اس محبت کے انداز کو دیکھ رہے ہیں وہاں ہمارا ریکارڈ بنے تو اپنے آئنگل سے ہمارے مہمان خصوصی نے بھی تقریر میں کہا اور ہمارے صدرے عید ملاد النبی کمیٹی نے بھی کہا میں دو تین شیر سے اپنی بات کو شروع کروں گا اور مجھے وقت کی تنگی کا اندازہ بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ پانچ چھے منٹ میں میں اپنی بات کہے بھی لوں گا میں ریڈیو وغیرہ پہ بھی اپنی تقریریں پچ پچ منٹ دس دس منٹ کی کرتا رہا ہوں تو مجھے روایتی مولنگیوں کی طرح سے کم از کم آدھا گھنٹا اور متوسط طریقے پہ دیڑھ گھنٹا تقریر کی مجھے مشاقی نہیں ہے میں اپنی بات تھوڑی دیر میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن دو تین شیر سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے یا نبی ایسے بیٹھئے ایسے سنیئے گا تب میں سمجھ گیا کہ مولانا عبیداللہ صاحب نے بڑا زور لگایا لیکن آپ جیسے بیٹھے رہے کچھ بھی آپ کے کان پر جھو تک نہ رہیں گی لیکن میں اتنا بڑا تخریر کرنے والا نہیں ہوں میرا ساتھ دینا پڑے گا یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے ہم غریبوں کا بھی یہ کھکانہ تو ہے یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے ہم غریبوں کا بھی ایک کھکانہ تو ہے ان کے در پر ہمیں سر جھکانہ تو ہے زندگی بھر کی بگڑی بنانا تو ہے ان کے در پر ہمیں سر جھکانہ تو ہے زندگی بھر کی بگڑی بنانا تو ہے ہم گنہگار ہیں وہ ہیں رحمت لقب ہم گنہگار ہیں وہ ہیں رحمت لقب ان سے ملنے کی خاطر بہانہ تو ہے ان کا سایہ سلامت رہے اے نظیر حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے یہ حقیقت ہے کہ آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے تشریف لانے والے وہ نبی رحمت و انسانیت جن کا ہم جشن ویلادت منا رہے ہیں وہ جب تشریف لائے تو اہل ایمان کے لئے ہی رحمت بن کر کے نہیں آئے بلکہ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلِبِ اے حبیب ہم نے سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر کے میں اس جلوس کی قیادت اپنے برادر محترم عارف نسیم صاحب کے حکم اور ان کی خواہش پر کئی بار کر چکا ہوں اور امسار بھی قیادت کے لئے انہوں نے مجھے آواز دی میں حاضر آیا اور اس مبارک دن کو یادگار بنانے کے لئے اور اسے سیلیبریٹ کرنے کے لئے ہم اپنے دین کے ساتھیوں اور اپنے دیش کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عید ملاد النبی منا رہے ہیں کیا میرے نبی کا پیغام جو صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لئے رحمت بن کر کے آئے تھے تو کیا ان کا احسان صرف اہلِ ایمان پر ہی ہے کہ پوری انسانیت پر ایک واقعہ میں بیان کروں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر اقبال کا نام سنا ہوگا آپ نے ڈاکٹر اقبال تو ایسا شاعر ہے کہ جس کو دونوں ملکوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا والے شاعر ڈاکٹر اقبال اسلامی اسکالر بھی تھی عاشقِ رسول بھی اور دین کے ایک طرح سے مبلغ بھی تھی وہ اپنے کسی ویزٹ اور اپنے سفر میں اٹلی پہنچے اس زمانے میں وہاں کا حکمرہ مسولینی مسولینی سے جب ڈاکٹر اقبال کی ملاقات تھی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک اسلامی اسکالر کی حیثیت سے پٹولے سارے ڈاکٹر اقبال سے مسولینی نے پوچھا کہ آپ اپنے پیغمبر کی کوئی بات بتلائیے تو انہوں نے سوچا کہ قرآن و حدیث کی دوسری باتیں بتلائیں گے تو شاید ان کے سمجھ سے میں اتنی آسانی کے ساتھ نہ آئے کہا میں اپنے پیغمبر کا ایک پیغام ایک میسیج بتلاتا ہوں ان کی حدیث کے حوالے سے کہ میرے پیغمبر نے میرے خولی پروفیت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو جب آبادیاں بڑھ جائیں آبادیوں کے مسائل بڑھ جائیں آبادیوں کی پرابلم بڑھ جائیں اور آبادیوں کا ریسورس گھٹنے لگے تو اب اسی میں لالا کر کے بمبئی کی طرح سے جو پڑ پٹیاں بساتے نہ چلے جاؤ بلکہ نوی بمبئی بساؤ نئے نئے اس کے بازوں میں شہر بساؤ جب ریسورس گھٹنے لگے پرابلم بڑھنے لگے وسائل گھٹنے لگے مسائل بڑھنے لگے تو آبادیوں کا سلسلہ روک دو نئے شہر بساؤ تو ڈاکٹر محسولینی سے محسولینی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا یہ بتلاو کہ آپ کے پیغمبر جس جگہ رہتے تھے وہ کتنا بڑا شہر کتنی بڑی سیٹی تھی تو انہوں نے کہا سیٹی کیا کہیں وہ ایک چھوٹا موٹا ٹاؤن جسے مدینہ کے ناکھیں کہا نہیں پھر سے سوچ کے ڈاکٹر اقبال بتلاو کیونکہ یہ بات وہ آدمی سوچے ہی نہیں سکتا جو چھوٹے سے ٹاؤن میں رہنے والا ہو یہ بات تو کسی میٹرو پولیٹن سٹی میں رہنے والا آدمی ہی سوچ بھی سکتا ہے اور اس کا حل بھی بتلا سکتا ہے کہا نہیں میں سوچ کر پورے ہوش و حواس کے ساتھ بتلا رہا ہوں کہ میرے پیغمبر دس ہزار کی بھی آبادی نہیں رہی ہوگی اس شہر مدینہ میں رہتے تھے تو کہا اگر یہ صحیح ہے ڈاکٹر اقبال تو یہ ایک ٹاؤن کا رہنے والا انسان یہ اپنے آپ سے اس بات کو نہیں کہہ رہا تھا بلکہ کوئی اندیکھی طاقت تھی جو تمہارے پیغمبر سے یہ بات کہہ لوا رہی تھا تو ڈاکٹر اقبال نے کہا یہی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرا نبی جو کہتا ہے خدا جو اس سے کہتا تھا وہی میرا نبی کہتا ہے اور اس دور میں دین کی صحیح فہم دینے والے عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ رہو نے کہا ہے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پر رابع ساتھ یہ بات تو میں نے جنرلی انسانیت کے لئے کہیے مسلمانوں ایک بات اور بھی میں کہوں گا کہ یہ سال آتا ہے سال میں ایک دفعہ عید ملاد النبی کی تاریخ آتی ہے اور اس میں اس میں ہم اپنے آقا کی یاد مناتے ہیں یہ ہمارے تجدید آہد کی تاریخ ہے کہ ہم اپنے نبی سے رشتہ محبت و غلامی کو اتنا مضبوط کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان و عقیدے کو متزلزل نہ کر سکتا نصیم بھائی صاحب نے حجت الویدہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ میرے آقا نے آج کہہ رہے ہیں کسی پارٹ کسی اس کے محمد و سیاسی تقریر ہم کو کرنا نہیں ہے ورنہ جھٹھے یہاں مقدمہ قائم ہو جاتا ہے اور ہم تو خو قائدے سے جھیل ول چکے ہیں بس اس وقت بھی یہی کہتے تھے آج بھی یہی کہتے ہیں اسے خبر نہیں تاریخ کیا بتاتی ہے کہ رات جب کسی خرشیت کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراشت تو میں ذکر کیا نا خطبہ حجت الودہ کا میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ تجدید عہد اور مصطفیٰ کی غلابی کو مضبوط کرنے کا دن ہے میں صرف پانچ منٹ اور زیادہ لے لوں گا اس کے بعد میری بات ختم کیونکہ مجھے بھی نماز پڑھنا ہے اور ابھی اسی اسٹیس سے آپ کو کہا گیا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ جلوس نکالیں حضم و احتیاط کے ساتھ جلوس نکالیں گانے بجانے سے پرہیز کریں وہ کام کریں جس سے مصطفیٰ راضی ہو مصطفیٰ کا خدا و ایسے ایسے ہی جلوس نکالنا تو میرے آقا نے اس میں ایک بڑی ہسٹوریکل باتیں کی تھی وہ ایمان و عقیدے کے لحاظ سے میں بتلاتا ہوں اللہ کے رسول نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم از کم کم او بیش صحابے کرام کا مجمع تھا اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ایو یومن خاضا آج کونسا دیزہ کونسی تاریخ عرفات میں حاجی جب اکٹھا ہوتے ہیں تو نوزلہجہ کی تاریخ ہوتی ہے نوزلہجہ صحابے کرام کے مجمع سے مصطفیٰ سوال کر رہے ہیں کہ آج کونسا دن ہے کونسی تاریخ ہے تو صحابے کرام کے مجمع میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع سے یہ آواز نہیں آتی ہے کہ آج نوزلہجہ ہے بلکہ اللہ کے رسول کہ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول ہو عالم دوسرا سوال ہو رہا ہے ایو شہر انحاضا شہر کے معنی عربی میں مہینے کے ہوتے ہیں کونسا مہینہ یہ ہے تو صحابہ اس میں بھی نہیں کہتے کہ یہ ذلہجہ کا مہینہ ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسول ہو عالم تیسرا سوال ہوتا ہے ایسے ہی سرکار اشارہ فرماتے ہیں یہ کونسا شہر ہے مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو صحابہ اکراب یہ نہیں کہتے یہ مکہ ہے بلکہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ و رسول ہو عالم وہ صحابی اس حدیث کو اس واقعے کو ایک تابعی سے بیان کرتے ہیں تو تابعی نے صحابی سے پوچھا کہ اے میرے بھائی کیا ایک لاکھ سے زائد مجمع میں کسی کلمہ پڑھنے والے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آج نوزل ہجہ ہے آج یہ مہینہ جو ہجہ کا مہینہ ہے یہ مکہ انٹرنیشنل شہر یہ مکہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِمْ وَزَيْا لِلنَّاسِبِ بَقْقَى مکہ میں پہلا گھر خدا کا تعمیر کیا گیا کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہا معلوم تو تھا مگر سوال کرنے والے مصطفیٰ کی منشاہ نہیں معلوم تھا سوال کرنے والے مصطفیٰ کی منشاہ نہیں معلومتی اور ہمارا تو ایمان اور اعتماد رسول پر یہ تھا کہ اگر اس دن رسول نوزل ہجہ کو وَنْنَئِ زِلْحِجہ کہہ دیتے تو وہی ہم مانگئے ہیں اگر اس دن مصطفیٰ زِلْحِجہ کو سفر کا مہینہ کہہ دیتے تو ہم اسی دن سے سفر کہنے لگتے اور یہ مکہ ہزاروں سال سے اسے مکہ کہا جاتا ہے مصطفیٰ اسے وطحہ کہہ دیتے تو اسی نام سے ہم بلانے لگتے جب ہم نے بغیر دیکھے ان کے کہنے پر خدا مان لیا ہے تو اگر وہ مکہ کو کچھ بے اور کہہ دیتے تو ہم اسے بھی مان لیتے یہ ہے صحابہ کا اعتماد اور آج کی تاریخ میں ہمیں اسی اعتماد کو دھرانے کی ضرورت ہے اسی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نبی کی غلامی ہرج علمہ اقبال نے کہا ہے ترقی کا راستہ لوگ بیان کرنے والے بیان کریں گے لیکن مجھ بامولی مذہب کے تعلیم علم کا پیغام یہ ہے کہ نبی کی غلامی نبی پر اعتماد یہی درحقیقت ہمارے کامیابی کی زمانت ہے اور اقبال نے اپنے فارسی کے شیر میں کہا ہے کہ حرکِ عشقِ مصطفیٰ سامانِ غوث بحر و بر در گوشہِ دامانِ غوث عشقِ مصطفیٰ جس کا سامانِ زندگی ہے تو بحر و بر اس کے دامان کے کوشہ میں سمجھا میں انہی چند جملوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک بار میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم لوگ تو قادری قادریت کا پہل با ہے ہمارے ہاں تو قوالی بھی نہیں ہوتی ہماری خانقہ تو ہم کب یہ چاہیں گے کہ نبی نبی کے جشنِ ویلادت کے جلوس میں نبی کے جشنِ ویلادت کی خوشی میں ہم رخص و سرود کریں ناچ گانے کریں اور وہ خلافِ شرعہ حرکتیں کریں ہماری عیدِ ملاد النبی کمیٹی کی طرف سے جو انسٹیکشن جاری کیا ہے نصیم بھائی نے اس میں یہ ہے کہ خلافِ شرعہ کسی کام کا ارتکاب نہ کیا جائے اس لیے کہ ہمارا یہ بھی اقیدہ ہے کہ ہمیں جس طرح دوسرے دیکھ رہے ہیں اسی طرح گمبدِ خضرہ کی جالیوں سے مصطفیٰ بھی اس لیے پورے احتیاط کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس طرح جلوس نکالیں کہ مصطفیٰ خوش ہو جائے اور ہماری ہر بگڑی دور ہو جائے کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نا بے رضا تم پہ کرو سبحر اللہ سبحر اللہ اب ہم سب سے پہلے سنٹرلین ملاد النبی کمیٹی کی جانب سے آج کے ہے مہمان خصوصی آلی جناب نانا پٹولی جی اور جو مہاراشتر پردیش کانگریس کمیٹی کی صدر ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیواناند پوار صاحب امپی سی سی کے فیسیڈنٹ ان کا بستقبال ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی آلی جناب نانا پٹولی جی کی خدمت میں گلہایا قیدت اور ایک گلپوشی اپنا شریف بھائی کریں گے شریف بھائی اور دیواناند پوار صاحب کی گلپوشی اور اکشال مبارک میں شریف بھائی پیش کر رہے ہیں وقت کی گنجائش کو دیکھ کر اس بار تھوڑی سی ترتیب چینج ہو گئی اور تبدیلی بھی تھی لیکن ہمارے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا وہ تاخیر سے بھی آئے لیکن نصیم بھائی نے اپنے پروگرام کو تھوڑا سا تبیل کیا اور اس میں تبدیلی لائی تاکہ ہمارے مہمانے خصوصی کو بھی ہم لوگ جو ہے اس وقت سن سکے میں آلی جناب نانا پٹولی جی جو بابا تاجتین رحمت اللہ علیہ کے سرزمین ناکپور سے آئے ہیں ان کا یہاں ہر دکھ سواگت کرتا ہوں آدھرنی ہے نانے پٹولی جی آدھرنی ہے سب سے پہلے میں سبھی میرے بھائیوں کو جسن عید ملاد دینی کا میں بہت بہت مبارک دینا چاہوں گا اور یہ دین ہم آج نبی کے جنم دن کو امن شانتی اور بھائی چارے کا جو سندیش ہمیں نبی نے دیا تھا اور اس لئے ان کے جنم دن کو ہم آمن شانتی اور بھائی چارے کا دن پورے دیش میں نہیں تو دنیا میں اس دن کو مناتے ہیں اور ہم سب لوگوں کے لئے یہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے اور ہم سب لوگ مل کے اس نبی کے جنم دن کو بھائی چارہ کا سندیش پورے دنیا میں دینا چاہتے ہیں اور ایسے یہ دن میں میرے بڑے بھائی اور میرے ساتھی جو ہمارے کانگریس کمیڈی کے کاریات دیش بھی ہیں اور مہراج سرکار میں ماجی منتری رہے اس ہی آگ کی ہمیشہ وہ سوا کرتے رہے ہاں سے لڑ لے بھی دھائک بھی رہے ایسے ہمارے بھائی محبت آریت نسیم خان صاحب جن نے ہم سب لوگوں کو ابھی نبی کے وچار کو اپنے ڈھنگ سے بتایا وہ ہمارے یہاں پر آئے ہوئے قادر علوی صاحب ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہمارے پانڈے جی دیوانان کوار جی یہاں منج پہ بیٹے ہوئے سبھی ہمارے ساتھی اور میرے سبھی بجرک اور میرے بھائی جیسے میں نے کہا اس شروعات میں کہ ہمارے نسیم بھائی کہے 32 سال سے اس شاندار نبی کی جنم دن کو مناتے ہیں ایک بڑا پروسسنگ یہ سیریہ میں نکال کر ایک سندیج بھائی جا رہے نسیم بھائی ہمیشہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سب لوگ ان کی طاقت اور ویچار کو اسی طاقت کے ساتھ سبھی دھرموں کے لوگوں کو ساجہ کرتے ہوں ہم سب لوگ چاہتے کہ جیسے پروفیٹ چاہتے تھے کہ اس دیش میں سب بھائی جارہ بنے رہے ہیں دنیا میں بنے رہے ہیں لیکن ایسی طاقتہ اس دیش میں آئی کہ آج ہمارے بھائی جارہ کو توڑنا چاہتے ہیں اور بھائی جارہ توڑا تو یہ دیش بھی پرواد ہو ایسی ویوستہ اس دیش میں آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج کیندر کے ستہ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے لوگ ہمارے نبی کے بارے میں اور نبی ہمارے مسلموں کے ایسے نہیں جو جو لوگ بھائی جارہ کی بات کرتے ہیں ہم انشانتی کی بات کرتے ہیں وہ سبھی لوگوں کے رہتے ہیں اور نبی کسی ایک دھرم کے آدھار تک نہیں رہے اور اس لئے انہیں کہا کہ بھائی جارہ بنانچے رہے یا منشانتی بنی رہے لیکن ان کے بارے میں بھی غلط بولنے والے لوگ بھی آج ہمارے ہندوستان میں ہیں جیسے جب ہی مولوین صاحب نے کہا کہ سب سے نارا ہندوستان ہمارا تو ہمارا ہندوستان دنیا میں سب سے اچھا دیش ہے لیکن ہماری کچھ گلتیوں کے وجہ سے ہمارا دیش گلت لوگوں کے ہاتھ میں گیا اور اس کا پرنام ہم پورے دنیا میں بھگت رہے ہیں جب ہمارے نبی کو ہمارے پروفیٹ کے بارے میں جب گلت بولا گیا تو ہمارے دیش کے پردان مندرکوں کئی دیشوں کی لوگوں کی معافی مانگنی پڑی لیکن معافی سے کچھ نہیں چلا کیونکہ وہ نقلی معافی تھی جن نے گلت بولا تھا اس کے پر آج بھی کاروائی نہیں ہوں آج بھی اس کو سمالا جا رہا ہے ان کو پروٹیشن لیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھائی چارہ کو توڑنا چاہتے ہیں دیش کو توڑنا چاہتے ہیں اور ایسے سمیمے ہم لوگوں نے کیونکہ ہمیں جو ریاست میں ملی ہے چیزیں ہمارے نبی سے ہمیں ملی ہے اس ویچار دھارہ کو ہم کو آگے لے جائے گا جو لوگ اس کو رکھنا چاہتے ہیں جس آدھار پہ رکھنا چاہتے ہیں اس آدھار کو توڑنا ہمیں پڑے گا جیسے ہمارے نیتا رحول گاندی جی آج دیش کا تیرنگا لے کر کنیا گماری سے کشمی جا رہے ہیں اور دیش میں ان کے ساتھ سبھی جاتی دھرم کے لوگ ایک بڑا سموت مل کر ان کے ساتھ چل رہا ہے ایک جناہ اندولن اس کے مادم سے پورے تینوں راجعہ میں بنا ہوا ہے وہ جو مہاراج میں بھی بنے گا آپ کا سب کا ساتھ اس میں لگے گا اس کے پیچھے کا ایک ہی رزن ہے کہ جب ہم جو سب سے نیارہ ہمارا ہندوستان اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دیش احصہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سیگھو حیسائیو مسلمو ہندو سب کا ایک ناتہ ہے رستہ ہے بھائی چارے کا رستہ ہے اور یہ رستہ بنے رہنا چاہیے اور اس لئے ساڑھے تین ہجار کلومیٹر کی یاترہ رہو گاندی جی آج پیدل چل رہے ہیں اور اس کو بڑا سمو ان کے ساتھ جھوٹے جا رہا ہے اور مجھے وشوہ کہ جو دنیا کیلئے اچھا سوستے ہیں تو ان کا کوئی پورا نہیں ہو سکتا کوئی کتنا بھی کچھ بول لیں نبی کے بارے میں غلط بولنے والے کو کوئی اچھے دن نہیں آنے والے ان لوگوں نے لوگوں کو اچھے دن بتائیں لیکن اب ان کے اچھے دن نہیں آئے اب ان کے بورے دن آنے والے اور یہ بورے دن جب آنے والے تو ان کو نبی ہی لائیں گے ہم تو انسان ہیں ہم تو انسان ہیں آخری جو کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ رہو جی کو بھی نبی کی طاقت ان کے ساتھ ہے یہ تو ساڑھے تین ہجار کلومیٹر کا اتنا بڑا ڈسٹنس جو ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں کہ وہ چل سکے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت رہو جی کے ساتھ ہے اور میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جن نبیوں نے جن سنتوں نے جن پیر فقیروں نے انسانیت کے خاتیر اپنے آپ کو اس دیش میں اپنا بلیدان کیا ہے ان کی طاقت رہو جی کے ساتھ ہے اور اس لئے سب دھرمک کے لوگ آج رہو جی کے ساتھ جھوٹے جا رہے ہیں میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ لڑائی ہمارے کو جتنا ہی پڑے گا اور یہ لڑائی میں آپ سب کا یوگ داد کیونکہ اتنے اچھے آدمی کو آپ نے گرا دیا میں تو بولوں گا میرا آروپ رہے گا آپ کے اوپر جو آدمی ہمیشہ آپ کے لئے لڑتے رہتا ہے میرے ساتھ دیڑھ ساتھ سے ہم لوگ دونوں بھائی کام کر رہے ساتھ میں ودایت کر کے منتری کر کے وہ بات الگ تھی لیکن سنگٹر میں ہم جو کام کرتے ہیں تو میں نصیم بھائی کو دیکھتا کہ ہمیشہ آپ کے لئے آج بھی پوشٹ پہ نہیں ہے تو بھی اپنے ایڈیا کے لئے اور اپنے لوگوں کے لئے لڑنے والا آدمی میں نے یہ پہلی بار دیکھا ہے اور اس لئے میں آج کے دن ان کو بھی یہی کہوں گا کہ نصیم بھائی نبی کی سیوہ ہو یا پبلک کی سیوہ ہو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تو انہوں سما نہیں انسان کے سیوہ کرنا وہ اوپر والا ہی اپنے کو بولتا ہے یہ سب کے نصیم میں نہیں ہوتا جو آپ کے نصیم میں آیا ہے اور یہ اس لئے آج ہار ہوئی ہے لیکن اس کے بعد آپ کی جیت ہوگی وہ کبھی ہار کے طرف نہیں جائے گی وہ ہمیشہ جس کی رہے گی یہ آج کا میں شب کے دن یہی بڑی بات کر کے یہاں سے جاؤں گا اور مجھے بشوہ ہر جلے میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آج ہمارے مسلم قوم جو ہے وہ پوری یونیٹیٹ ہوئی ہے اب کوئی بھی چاہے گا ویباجن کرنے کی تو اب پوسیبل نہیں ہے اب بہت بڑی بات ہوگی کہ اب لوگ سمجھ گئے کہ اصلیت کیا ہے اور سکتے پریشان ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں ہو سکتا یہی اب سمیں آگیا ہے اور میں زیادہ سمجھ نہیں کیونکہ ابھی ہمارا زیادہ بات نہیں کرتے ہوں میں پھنا آج کی دن کی بہت بہت مبارک میرے سبی بھائیوں کو یہاں دیتا ہوں اور میرے دوش شب کلے کرتا ہوں دھنیوا بہت بہت دھنیوا نانا پڑولی سعافت آج پڑولے صاحب نے اس منج سے بہت ساری باتیں کہیں لیکن اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کوئی مسلمان اس بات کو کہتا تو شاید ہمارا سینہ اتنا فخر سے بلند نہ ہوتا جتنا کی پیغمبر کی عظمت کے تعلق سے پٹولے صاحب نے یہ بات کہی میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس مبارک اور مقدس نبی کے مبارک دن کی برکتوں سے انہیں روز بھروز کامیابی انتی ترق سبحان اللہ سبحان اللہ قائد جلوس نے ان کے حق بدعا کی اور گجشتہ سال بھی کوگن ریلی فنڈ میں نانا پوٹولی جی نے نسیم بھائی کے ساتھ سبھی لوگوں کی سوائیں کیے یہ بھی ہمیں یاد ہے سنڈرل کامیٹی کی جانب سے ہم تمام آئے ہوئے مہمان کا دل کی گہرائیوں سے شکریادہ کرتے ہیں صدر محترم الہاج محمد نسیم خان صاحب کی کوششوں سے آج کا یہ پروگرام آج کا یہ جلسہ کامیاب ہوا اب یہاں سے جلوس کی تیاری ہے نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھیں صدر کی اجازت سے میں یہاں پر آج کے اس جلسے کا اقتدام کرتا ہوں موسیقی